اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیاری سسٹرز اینڈ برادرز ہوبیو آل ویل یور ہوسٹ نیدہ ایز ہیر آج جس نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہم سب کا ہی موسٹ فیورٹ ٹاپک ہے سسٹرز اینڈ برادرز خوبصورتی کس کو پسند نہیں ہوتی اچھی جگہ پر جانے کا کون ہواہش من نہیں ہوتا مگر اس سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم جا سکتے ہیں دیاری سسٹرز اینڈ برادرز ہماری دنیا میں دیکھنے کے لیے ایسے بہت ساڑے ناقابل یقین اور شاندار مقامات موجود ہیں جس کو انسان دیکھتے ہی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے قدرتی طور پر وجود میں آنے والے حیرت زدہ کر دینے والی چیزوں سے لے کر انسانی تعمیرات تک اس زمین میں ایسی متعدد چیزیں ہیں جو ہمیں حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی ہیں ہم لوگوں کو زندگی اتنا لمبا موقع نہیں دیتی کہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھ سکیں یا ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں اسی لیے میں نے سوچا کہ ان سب چیزوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ آپ کم فرصت میں ان سے لطف اندوز ہو سکیں لہٰذا اگر آپ خوبصورت نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی سے فور سے فائف منٹ کا وقت نکالنا ہوگا ہم یہاں آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں منزل مقصود آپ نے خود سیلیکٹ کرنی ہے جس میں آپ پہلے سفر کرنا چاہتے ہیں تو سسٹرز چلتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی طرف میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ٹاپ ففٹین بیوٹی فل پلیسز آپ آج کے اس ٹاپک میں ٹاپ ففٹین پلیسز کو بہت انجائے کرنے والے ہیں اگر بات کی جائے ٹاپ ففٹین بیوٹی فل پلیسز کی تو اس میں نمبر ففٹین پہ ہے سنٹورنی گریس یہ ایک عام سیاحتی مقام ہے لیکن ہالیڈیز کے علاوہ بھی گریس کے اس خوبصورت جزیرہ پر بہت پرسکون اور بہت ہی اچھا ماحول آپ کو ملے گا ہالیڈیز پر رش ہونے پر بھی اس میں مکمل سکون ہوتا ہے آپ اس میں رہ سکتے ہیں آپ سفر کا ارادہ کریں تو آپ کو ناقابل فراموش تجربہ ہوگا خوبصورت مشہور گریس موسیقی 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 امالفی کاؤسٹ اٹلی یہ سرسر چٹانے چھوٹے ساحل کے ساتھ بندی ہوئی ایک نام ہموار ساحل کی پٹی ہے ماہی گیروں کا رنگین گاؤں امالفی کاؤسٹ کو بہیرہ روم کے نظاروں کی ایک امدہ مثال کہا جاتا ہے اور یہ اٹلی کے سورنٹو جزیرہ کے مغربی کنارے کے ساتھ دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ ایک پچاس کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے موسیقی نمبر تھرٹین پر ہے کیمونکس جو بزابطہ طور پر کیمونکس ماؤنٹ بلیک کے نام سے جانا جاتا ہے فرانس میں ایک بلند پہاڑی پر ایک شہر آباد ہے وہاں کا مشہور ترین ریزورٹ کیمونکس ہے یہ حیرت انگیز مقام جو کہ فرانس ویزر لینڈ اور اٹلی کے بارڈر پر واقع ہے اپنی خوبصورت ویو اور نظارے کی وجہ سے جانا جاتا ہے آئیے نمبر ٹویلو کی طرف چلتے ہیں اٹلی کے شہر وینس کے بارے میں کون نہیں جانتا دنیا کے تمام خوبصورت شہروں میں سے وینس اپنی مثال آپ ہے اطالوی طرز کی امارات جو حیرت انگیز نہروں اور خوبصورت فنیت امیر کا مو بولتا شاخکار ہیں دیکھنے والے کو مبہود کر دیتا ہے کیونکہ ہر چیز اپنی مثال آپ ہوتی ہے اس کی طرح اس شہر کی بھی مثال نہیں ملتی نمبر گیارہ کی طرف چلیں تو گریٹ بیریر ریف اسٹریلیا مکوینز لینڈ کے ساحل پر واقعہ ہے گریٹ بیریر ریف جنداروں کی اماجگہ ہے سینکڑوں جزیروں اور ہزاروں چٹانوں پر مشتمل چھ سو قسم کے مرجان مختلف رنگوں نسل کی چھوٹی بڑی مچھلیاں اور جانوروں کا گھر ہے ریف اسکوبا ڈائیونگ یا ٹور لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے نمبر دس پہ ہے مالدیب مالدیب بہر ہند پر واقعہ ہے یہ ایک ہزار سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے جنوبی ایشین ملک اپنی خوبصورت اور حیرت انگیز نلگو پانی اور وسیع پیمانے پر چٹانوں کے لیے مشہور ہے اسی طرح یہ مسروف دنیا سے فرار اور قدرتی اجائبات سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین جگہ ہے نمبر نو پر میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مشہور فال یعنی نیاغرہ فال کے بارے میں یہ فال دنیا کی خوبصورت فالز میں سے ایک ہے لہٰذا اگر یہ آپ کی فیرست میں شامل نہیں تو اسے ابھی شامل کیجئے یہ فال تین مختلف آپشاروں کا مجموعہ ہے اس کو دونوں طرف سے یعنی اگر اوپر کھڑے ہو کر دیکھا جائے یا پھر نیچے کھڑا ہو کر دیکھا جائے یہ دونوں طرف سے ہی حیرت انگیز رہے گی اس حیرت انگیز ظہور کو دیکھنے کے لیے آپ تیار رہیے بات کی جائے نمبر ایٹ کی تو نمبر ایٹ میں آپ کے ذہن میں ہیری پوٹر ہاف بلڈ پرنس اور دی پرنسز برائیڈ جیسی فلمیں آئیں گی ذہن کی سکرین پر نمودار ہو جائیں گی یہ مشہور پہاڑیاں کلیفز آف موہر کے نام سے جانی جاتی ہیں جو کہ کانٹی کلیر میں واقعہ ہے حقیقی زندگی میں یہ سکرین سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہیں آپ اپنی فرست میں ان کلیفز کو بھی شامل کیجئے موسیقی 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 نمبر سات پر بات کرتے ہیں فرانس کے شہر پیرس کی اگر آپ زمین کی تزین کی بجائے شہر کی خوبصورتی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پیرس دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے فرانسیسی دار الحکومت کے بولی وارڈز کی فن تعمیر اور حیرت انگیز خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے موسیقی آئیے چلتے ہیں نمبر چھے کی طرف پیٹرا اردن کا ایک مقام ہے اور یہ تاریخی مقام دنیا کے حیرت انگیز فن پارے میں سے ایک ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ سانس روکے اسی کو دیکھتے جائیں گے یہ تقریباً تین سو قبل مسیح کا شہر ہے اس میں موجود امارات برائے راست گلابی پتروں میں کھوڑ گر بنائی گئی ہیں موسیقی نمبر پانچ پر بات ہوگی پلارٹ وائس نیشنل پارکی جو کہ کروشیا میں واقع ہے اور کروشیا کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ اپنے خوبصورت مناظر اور شاندار شہروں کی بدولت سیاہوں کے لیے مکنہ تیس واقع ہوا ہے آپ کروشیا تشریف لے جائیں اور پلارٹ وائس نیشنل پارک ضرور جائیے وہاں کا سین کچھ ایسا ہے ناقابلی یقین چھتوں والی جھیلوں کا ایک پیش کیا گیا منظر ہے جس میں جھرنے اور چھوٹی بڑی جھیلیں شامل ہیں یہ چونے کی پتھروں والی ایک وادی میں موجود ہے یہ ایک سچ میں پرسکون کر دینے والی جگہ ہے موسیقی نمبر پانچ پر ہے چین میں موجود سانگے ڈینکسا یہاں موسم سازی اور موسم کے کٹاؤ کے اثرات موجود ہیں اتنی خوبصورتی سے دکھائے گئے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر مسہور رہ جائیں گے ان کو چین کے رینبو پہاڑوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مقام ایک پارک میں موجود ہے جو کہ سرخ سبز پیلے نیلے اور مختلف رنگوں کے پہاڑوں پر مشتمل ہے جو کہ ٹریس میٹرز کی وجہ سے پیدا ہوئے نمبر تھری پر ہے احرام مصر احرام مصر آرکیٹریکچر شاہکار ہے جس کی بناوٹ آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے جتنے یہ پورے سرار نظر آتے ہیں اتنے ہی خوبصورت ہیں تین احراموں میں سے ایک احرام بڑا ہے اور آپ جانتے ہیں احرام مصر دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے نمبر ٹو نمبر ٹو پر آپ دیکھتے ہیں ترکی کا پاموکلے خوبصورت سورج کی کرنوں سے چاندی کی طرح چمکنے والا طلاب عموماً برف اور جمع ہوئے آبشاروں سے گرا رہتا ہے بات کرتے ہیں نمبر ایک کی اگرچہ یہ جگہ نہیں کہلا سکتی مگر ہم آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتانا چاہیں گے اور ہم آپ کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کس جگہ سے نظر آ سکتا ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ناردرن لائٹس کی ناردرن لائٹس زمین سے دیکھنے کے لیے ایک خوبصورت ترین نظارہ ہے یہ ارورا بوریلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ناردرن لائٹس الیکٹرانز کے تصادم کا نتیجہ ہیں جو زمین کی فضاء سے اوپری حصوں سے ٹکراتی ہیں اس قابل زکر نظارے کو ناروے، سویڈن، فنلینڈ اور آئس لینڈ جیسے ممالک سے دیکھا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ بہت سارا سفر آپ نے اس ویڈیو میں میرے ساتھ تیہ کر لیا ہے اور یہ نظارے آپ زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے اب چلتے ہیں ویڈیو کے احتیاطام کی طرف اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیجئے اگلی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ موضوع کے ساتھ with a lot of prayers اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی